ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز ہم نے ڈیر سال میں بہت کچھ سیکھا ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں اپنے مفادات کے حصول کے لیے دنیا بڑی مارکیٹس کی جانب دیکھ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری تیرہ فروری کو نیب راول پنڈی میں طلب بلاول بھٹو کو گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ لانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت نے ساگدار کے رہائشگاہ کو پناہ گاہ میں بدلنے کے خلاف حکم امتناجہاری کر دیا ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضے افسوسناک اور منفی روایت ہے شباز شریف کہتے ہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے ان کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا سیاسی جماعتوں کے احساسوں کی تفصیلات جاری پی ٹی آئی امیر درین جماعت شیخ رشید کی عوامی مسلم لی غریب ترین سیاسی جماعتوں میں شامل ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد پندت ویجی رام بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیہوں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں بلٹن میں خوش آمدید بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیر سال میں بہت کچھ سیکھا ہے اور موجودہ حکومت نے دس سرب ڈالر کے کرزے واپس کیے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں تاجر اور سرمایہ کار برادری سے خطاب کے دوران شامل کریشی کا کہنا تھا کہ خارجہ عمون میں اہلیت کے موشی استقام ضروری ہے ہاتھ پھلانے والی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی دنیا کی سوچ کا اندازہ بدلتا جا رہا ہے دنیا اپنی خارجہ پالیسی کو موشی مفادات کے ساتھ جوڑ رہی ہے اپنے مفادات کے حصول کے لیے دنیا بڑی مارکیٹس کی جانب دیکھ رہی ہے یہ ممالک انسانی حقوق اور اخلاقیات کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی اقدام نہیں کیے جاتے بھارت ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے اس لیے معیشت کے پیش نظر بہت سے ممالک نے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھائے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اقدامات کے باعث کشمیر میں چھ ماہ میں لاکھوں افراد بہروزگار ہوئے موڈی کے اقدامات کے باعث بھارت کو موشی طور پر نقصان ہوا ہے اور پورا بھارت سراپیت جاج ہے جس کے باعث بھارت غیر مستحقم ہو رہا ہے پاکستان نے بھارتی صورتحال کے پیش نظر اقمام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کو کئی خط لکھے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت فالس فلائگ آپریشن کر سکتا ہے اس پر جو سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی کے جو اقدامات ہیں اور اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں جو ایک احساجاجی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کا جو معاشی جو بدحالی کی طرف آج ملک ان کا بڑھ رہا ہے وہ ایک وجہ بھی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے بسیت وزیر خارجہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کو اور میں نے سلامتی کانسل کے صدر کو ایک نہیں سات خط لکھے ہیں اور ان ساتوں خطوط میں میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ اپنی اندرونی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پھر کوئی پلبامہ جیسا ناتک نہ رچائے اور کوئی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو نشانہ نہ بنا رہے یہ خدشہ ہے اور اس خدشے سے ہمیں غافل نہیں رہنا شام احمود قراشی کا کہنا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے آگے بڑھیں ہم نے ڈیر سال میں بہت کچھ سیکھا ہے اور موجودہ حکومت میں دس ارب ڈالر کے کرز واپس لیے ہیں پاکستان جو کپاس برامت کرتا تھا آج درامت کر رہا ہے ہماری حکومت کو ڈیر سال ہو گیا ہے اور ہم نے اس ڈیر سال میں بہت کچھ سیکھا ہے ڈیر سال قبل ہر ماہ پانچ سو ملین ڈالر کم ہو رہے تھے لیکن اب سر مبادلہ زخیر میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ تیرہ ارب ڈالر ہو گئے ہیں موجودہ حکومت نے دس ارب ڈالر کے کرز واپس لیے ہیں موجودہ حکومت نے باگ دور سنبھالی تو آگ کے فوریکس ریزرز کی جو ستے ہے وہ سات بلین ڈالر تک گر جکی تھی جو اللہ کے فضل و کرم سے دس بلین ڈالر کی ڈیڈ سروسنگ کے بعد دس بلین ڈالر کی ڈیڈ سروسنگ ہوئی ہے اور یہ دس بلین ڈالر کی معمولی ہماری معیشت کے خجم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی یہ معمولی رقم نہیں ہے اس کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے فوریکس ریزرز ڈیپلیٹ ہونا ختم ہو گئے اور آپ ان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں قومی اتصاب بیورو نیب نے جی وی اوپل کیس میں تیرہ فروری کو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو طلب کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیب زرائے کے مطابق پی پی چیئرمن بلاول کو زرداری گروپ کمپنی کا 2008 سے 2019 تک کا تمام ریکارڈ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب کی جانب سے بلاول بھٹو سے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی لسٹ بھی طلب کی گئی ہے دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان نے بلاول بھٹو کی نیب تلبی کے نوٹس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نوٹس بلاول بھٹو کے مارچ میں اعتجاز کے اعلان کا رد عمل ہے شیری رحمان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بلاول بھٹو حکومت کے خلاف کوئی اعلان کرتے ہیں نیب نوٹس پیج دیتا ہے حکومت نیب کی دوریں ہلا کر سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے پی پی رہنما نے کہا کہ بلاول بھٹو ملک کے بہادر لیڈر ہیں وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں نیب کے پیچھے چھپنے سے امران خان بچ نہیں سکتے لہور سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں لہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ ساگدار کی رہائشگاہ کو پناہ گاہ میں بدلنے کے خلاف حکم امتنات جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رانوائش ساگدار کی رہائشگاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی جسس شاہد بلال حسن نے اس ساگدار کی تبصم دار کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائشگاہ کی نیلامی کے خلاف حکم امتنای جاری کر رکھا ہے لیکن حکومت پنجاب نے گھر کو غیر قانونی طور پر پناہ گاہ میں تبدیل کیا پنجاب حکومت خلاف آئین اور خلاف قانون اقدام ہے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے درخواست گزار نے کہا کہ حکومت لیگی رہنما کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے عدالت حکومت پنجاب کے اقدام کو قلع دم قرار دے بعد ازا عدالت نے ساگدار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف حکم امتنای جاری کر دیا اور صوبائی حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا آگے بڑھتے ہیں خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتایا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ ساگدار کی رہائشگاہ پر غیر قانونی قبض اور لنگر خانہ کھولنے کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضے افسوسناک اور منفی روایت ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایسی گری ہوئی حرکتوں سے ساگدار اور مسلم لیگ نون کے حوصلے پست نہیں ہوں گے شہباز شریف نے کہا کہ ساگدار نے ملک اور قوم کے خدمت کی اوچھے ہتکنڈوں سے ان کی خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا عمران نیازی کے تکبر زد ہردرمی اور حسد کے نتیجے میں ملکی معیشت ڈوب رہی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو روٹی روزگار اور کاروبار کے لالے پڑے ہیں جبکہ کرپ نالائک اور انتقامی حکومت سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے واضح رہے کہ سابق وزیر خزانہ ساگدار کے گولورک ایچ بلوک میں واقعے چار کنال سترہ مرلے کے ہجویری ہاؤس کے باہر پناہ گاہ کا بوٹ لگا دیا گیا زلہ انتظامی نے ہجویری ہاؤس کے بارہ کمروں میں بیٹس لگا دیا ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانوی سے ملکی سیاسی جماعتوں کے اصاسوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جس کے مطابق 125 سے زائد ریجسٹرٹ سیاسی جماعتوں میں صرف بیاسی سیاسی جماعتوں نے تفصیلات جمع کر آئی ہیں مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے احساسے 22 کروڑ ترپل لاکھ روپے ہیں اور ان کے احساسوں میں ایک سال کے دوران 9 کروڑ روپے کی کمی آئی پی ٹی آئی نے ایک سال میں 50 کروڑ 87 لاکھ روپے سے زائد اخراجات کیے دوسری جانے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پاس 16 کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہے اور پارٹی نے 2 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کیے اور آمدن 57 لاکھ ہوئی جبکہ مسلم لیگ نون کے احساسوں کی مالیت 8 کروڑ 17 لاکھ روپے ہے مسلم لیگ نون کی 1 کروڑ 55 لاکھ روپے آمدن اور 20 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ایم کیوم پاکستان کے پاس 4 کروڑ 99 لاکھ کے احساسے ہیں ایم کیوم نے چندے قیمت میں 4 کروڑ 89 لاکھ روپے کھٹے کیے جماعت اسلامی 90 لاکھ 18 ہزار روپے کے احساسوں کی مالک ہے کانف لیگ کے پاس 4 کروڑ 99 لاکھ روپے مالیت کے احساسے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 2 لاکھ 31 ہزار روپے کا بینک بیلنس ہے جبکہ شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ خرید ترین سیاسی جماعتوں میں شامل ہے جس کے اکاؤنٹ میں 0,5 لاکھ روپے موجود ہیں مزید خبروں کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سانہ کادی، کاؤکب فاروکی، نیٹیز الفکار، سوبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان